یاد رکھیں ناظرین اکرام عقیدہ نبوت یعنی اللہ نے جو نبوتیں عطا فرمائی ہیں رسالتیں عطا فرمائی اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرمایا اور آپ کو آخری نبی خاتم النبیجین آپ کو بنا دیا یہ جو اللہ نے نبوت اور رسالت یہ جو عطا فرمائی قرآن میں جسے بیان فرما ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالت اللہ زیادہ جانتا ہے بہتر جانتا ہے کہ اسے یہ رسالت کسے عطا فرمانی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو نبوت سے متعلق بھی کئی طرح کے عقائد ایک ہے کہ نبوت یہ قصبی نہیں ہے یہ قصبی نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں نیک عامال کر 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 کے یا یہ عمل کر 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 کے اس مقام پہ پہنچوں گا کہ نبوت مل جائے اللہ نے جنہیں بھی نبوت عطا فرمائی تو بطور قصب نہیں یعنی انہوں نے کوئی ایسا قصب یا عامال ایسے کیے نہیں بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے اللہ نے جہاں چاہ جس کو لیے چاہ اللہ نے انہیں نبی بنایا اللہ نے جنہیں نبوت دی خاص اپنا فضل عطا فرمائے اور فضل سے ہی انہیں نبوت عطا فرمائے یعنی ان کو نبوت ملنے سے بھی پہلے اللہ نے ہر مضموم فعل سے ہر برے اخلاق یا مضموم اخلاق یا برے کسی معاملات میں اللہ نے اپنے نبیوں کو ان سے محفوظ رکھا یعنی نبوت عطا فرمانے سے پہلے بھی انہیں محفوظ رکھا اور انہیں اللہ پاک نے بھی نصب جسم قول فعل اور ہر طرح کے ایسا معاملہ کہ جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو اللہ نے اس سے ان کو پاک رکھا سبحان اللہ یہ ہے اللہ کے پیارے نبیوں کی شان اور اس نبی کو اللہ نے کامل اکل عطا فرمائی یعنی کوئی بڑا سا بڑا کوئی فلسفی کیوں نہ ہو کوئی حکیم کیوں نہ ہو اور آج کے دور کے کوئی بڑے سے بڑے پروفیسر انجینئر کیوں نہ ہو اللہ نے ایک نبی کو جو اکل عطا فرمائی ہے اور ایسی کامل اکل عطا فرمائی ہے اس طرح کے کروڑوں لوگ بھی ہو جائیں تو وہ اس کے کہیں کہ کسی ایک لاکھ میں کروڑوں حصے تک بھی نہیں پہنچے جتنی اللہ نے کامل اکل اپنے نبیوں کو عطا فرمائی تو جب عام نبی کو بھی اللہ نے یہ مقام مرتبے دیئے گئے تو ذرا دیکھئے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نبی امی کو کتنی بڑی شان اور مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جنہوں نے مخلوق سے بظاہر کسی سے پڑا نہیں بظاہر کسی سے لکھنا سیکھا نہیں ہے نہ کتابت ہے نہ قرات ہے مگر کمال کی اکل ہے کمال کا حافظہ ہے کمال کا علم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اور خود حضور علیہ السلام فرمائے کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے اور قرآن ان کے لئے کہے یعلمہم الكتاب والحکمہ یہ وہ محبوب ہیں کہ جو ان کو کتاب کا علم سکھاتے ہیں ان کو حکمہ سکھاتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں ان کو پاک صاف کرتے تھے عرب کے بڑے بڑے وہ فسحا اور بڑے بڑے عربی دان وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کیا طفل مکتب کی طرح ایک عام بچوں کی طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو دونوں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم اور تربیت فرمایا کرتے تھے یہ شان ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے بارے میں دوسرا عقیدہ نبی سے نبوت کا زوال یہ نہیں ہوتا نبوت کا زوال ماننا یہ کفر ہے کہ کوئی نبی نبی تھا لیکن پھر اس سے نبوت اللہ نے ختم کر دی ایسا نہیں جس کو عطا کی وہ نبی ہے وہ نبی ہے نبی سے نبوت کا زوال ماننا یہ کفر ہے تیسرا عقیدہ نبی کا معصوم ہونا یہ ضروری یعنی نبی کا معصوم ہونا اللہ نے انہیں گناہوں سے پاک رکھا اور یہ عقیدہ معصوم کا ہمارا انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتوں کے حوالے تھے اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہاں اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں کو حضرات اولیہ اکرام حضرات صحابہ حضرات اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ انہم جمعین اپنی رحمت سے انہیں محفوظ فرماتا مگر معصوم کا عقیدہ کسی اور کے لئے نہیں ہے معصوم انبیاء ہیں اور معصوم فرشتے ہیں ان کے علاوہ معصوم کوئی نہیں تو یہ خاصہ ہے نبیوں کا اور یہ فرشتوں کا اور اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو شرک سے کفر سے اور دیگر گناہوں سے اور ہر ایسے کام سے جو قابل نفر سمجھے جاتے ہیں اللہ نے ان سے اپنے نبیوں کو پاک صاف رکھتا ہے یعنی نبوہ سے پہلے بھی ان کے جو زندگی آئے ہیں وہ ایسی گزری ہیں نبوہ سے پہلے بھی اللہ نے ان سے وہ پاک صاف رکھا ہے تو ناظرین کرام نبوت کے بھی چند عقائد ہیں جیسے یہ چند چیزیں میں نے بیان کیا تو یہ نبیوں کے بارے میں یہ سارے نبیوں کے بارے میں یہ عقائد ہیں اور مارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان سب سے افضل ہے سب سے عالی ہے تو اللہ نے جب نبیوں کو اتنے کمالات عطا فرمائے تو امام الانبیاء کو کتنے کمالات عطا فرمائے ان کو کیسی عقل مبارک عطا فرمائے ان کو کیسی فہم اور فراست عطا فرمائے ان کو کیسا علم غیب عطا فرمائے تو اس لئے وہ معلم کائنات ہیں وہ دنیا میں معلم بن کر سکھانے والے بن کر آئے ہیں ان کو کہاں سے علم ملا انہوں نے کسی سے کوئی نہیں سیکھا انہوں نے کسی سے کوئی نہیں پڑھا ان کو ان کے رب نے یہ علم عطا فرمایا ہے موسیقی